اقتصادیات اقتصادیات سے مراد وہ علم ہے جس میں دولت کی پیدائش اور تقسیم سے بحث کی جاتی ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اقتصادیات اسلام پر کلم اٹھاتے ہوئے سود سے پاک بینکاری، امداد باہمی، کفالت عامہ کا نظام، زمین، زرات اور مزارت، تجارت و شراکت، مزاربت، سنت، لیبر پالیسی اور اسلامی معاشی نظام کے نفاظ کے لیے جو جو نکات بیان کیے ہیں وہ سب آپ کی تبہر علمی، اجتہادی بصیرت، فقہی اور تحقیقی محارت کا مو بولتا ثبوت ہیں بلا شبہ آپ کے تصورات اور تحقیقی نکات اسلامی معاشی نظام کی تشکیل جدید میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں